اسلام علیکم ویڈز آج ہم موجود ہیں بیریہ اورچٹ فیز فور اور جی فائی بلوگ میں یہ اپارٹمنٹ ہوم ہے اور یہ کیش پیمنٹ کے اوپر ہیں انسٹالمنٹ پرینٹ پر نہیں ہے اور یہ آج ہم آپ کو وزیٹ کروانے جا رہے ہیں اس کا فرس فلور کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو وزیٹ کروائیں گے اور اس اپارٹمنٹ کا جو ایریا ہے وہ تقریباً ساڑھے نو سو سکیل فٹ کا یہ اپارٹمنٹ ہے اور یہ ریڈی ٹو مو اپارٹمنٹ ہے یہ اپارٹمنٹ لے کے آپ فوریز کے اندر آپ کو اپنی رہائش کر سکتے ہیں آئے چلتے ہیں اب آپ کو اپارٹمنٹ کا وزیٹ کرواتے ہیں تو یہ ہم آگے اس کے مین ٹی وی لانچ پلس یہ ڈرائنگ روم جو ڈیزائن ہے یہ دے سکتے ہیں کافی بڑی یہاں پہ سپیس مل جاتی ہے نیش ریڈی کی گئی ہے اور یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا ٹیرس کی پوانٹ یہ اپشن مل جاتی ہے یہ اس کا ٹیرس ایریا دے سکتے ہیں کافی بڑی یہاں پہ آپ کو اپشن مل جاتی ہے اب آپ کو اس کا جو فرس بیٹ روم ہے وہ لکرواتے ہیں یہ ٹو بیٹ اپارٹمنٹ ہوم ہے اور یہ کیش پیمنٹ کے اوپر ہیں انسٹرولمنٹ پر نہیں موجود یہ اس کا فرس بیٹ روم دے سکتے ہیں سا سے پہر اس کا سائز دے سکتے ہیں کافی بڑی یہاں پہ آپ کو سائز کے اندر یہ اس کے ایریا ملتا ہے اب آپ کو لیے چلتے ہیں اس کا جو ووشن ڈیزائن ہے وہ لکرواتے ہیں یہ اس کا ووشن دے سکتے ہیں جتنی بھی ووشن میں کے اندر سیسری ہے وہ آپ کو انسٹرولمنٹ لے کے کموٹ کی اوپشن دے سکتے ہیں اور اس طرف شاور ایڈیا یہ اس کا ٹائٹ ڈیزائن اب آپ کو یہ چلتے ہیں کچن اور جو سیکنڈ بیٹرووم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب آپ کو اس کا جو سیکنڈ بیٹرووم ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ اس کا کچن ڈیزائن دے سکتے ہیں یہ اس کا کچن اور اس کی بیک سیڈ پہ آپ کو چھوٹا سا پورس ایریہ کی اپشی ملتی ہے یہ اس کا پورس ایریہ دے سکتے ہیں اس کی بھی کافی بڑی یہاں پہ آپ کو کپیسٹر مل جاتی ہے اس کا جو سیکنڈ بیڈروم ہے وہ فلا لوک ہے اور اس کا جو سائز ہے یہ جو فس بیڈروم ہے اتنا ہی اس کا آپ کو سیکنڈ بیڈروم کا سائز ملتا ہے اس اپارٹمنٹ کے جو سیکنڈ فرور کے اوپر ڈیماڈ ہے وہ آپ کو سکسٹی فائل کی براکٹ کے اندر اس کا فسٹ فرور کے اوپر اپارٹمنٹ آپ کو ملے گا کیش پیمنٹ کے اوپر ریڈی تو موو یہ اپارٹمنٹ ہیں اور یہ چطرے بھی اپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ آپ کو جو کمیونٹی ہے اور خائشہ ہے وہ آپ پیانے میں ملے گی آپ کسی کسی پر ڈیٹیٹ جانا چاہ رہے ہیں یا اگر پارٹنر وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تینکس ور وچنگ وڈیو اللہ حافظ